نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے پتر پکش میں سردھا پروک کیا گیا سراد دیتا ہے آیو پتر یا سورک کرتی دھن اور سکھ دوستو مہرسی سومنت نے سراد سے ہونے والے لاب کے بارے میں بتایا کہ سنسار میں سراد سے بڑھ کر کوئی دوسرا کلیان پرد مارگ نہیں ہے اتح بدنیمان منوسی کو پریتن پروک سراد کرنا چاہیے سراد کی آوستہ اور لاب پر انیک ریسی مہرسیوں کے وچن گرندوں میں ملتے ہیں مہرسی کے انسار سراد کا مہتو تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ سراد میں بوجن کرنے کے بعد جو آشمن کیا جاتا ہے تتھا پیر دھویا جاتا ہے اسی سے پترگان سنتوشت ہو جاتے ہیں بندو باندھو کے ساتھ ان ارجل سے کیے گئے سراد کی تو باتی کیا ہے کیول سردھا پریم سے ساکھ کے دوارہ بھی کیا گیا سراد ہی پتروں کو ترپ کر دیتا ہے برہم پران کے انسار جو ویکتی ساکھ کے دوارہ سردھا وقت سے سراد کرتا ہے اس کے کل میں کوئی بھی دھکی نہیں ہوتا ساتھ ہی برہم پران میں ورنن ہے کہ سردھا تتھا بسواز پروکیے گئے سراد میں پندوں پر گری ہوئی پانی کی ننی ننی بندوں سے پسو پکشیوں کی یونی میں پڑے ہوئے پتروں کا پوشن ہوتا ہے جس کل میں جو بالیا وستہ میں ہی مر گئے ہیں وہ سمارجن کے جل سے ہی ترپت ہو جاتے ہیں گروڑ پران کے انسار پتر پوجن یعنی کی سراد کرم سے سنتوش ٹوکر پتر منوسیوں کے لیے آیو پتر یش سورگ کرتی پشٹی بل ویبھب پسو سکھ دھن اور دھاننے دیتے ہیں کروم پران میں کہا گیا ہے کہ جو پرانی جس کسی بھی ویدی سے کاغرچی تھوکر سراد کرتا ہے وہ سمست پاپو سے رہی تھوکر مکت ہو جاتا ہے تثہ پونس انسار چکر میں نہیں آتا مارکینڈیا پران کے انسار سراد سے ترپت ہو کر پترگن سراد کرتا کو درگائیو سنتتی دھن ویدیا سکھ راج سورگ اور مکت پردان کرتے ہیں آسون ہندو دھرم کا سپتم مہینہ ہے آسونین اچھتر یکت پرنی ماں ہونے کے کاران اس کا نام آسون پڑا آسونین اچھتر یکت پرن ماسی یتر ماسے سہ آسون ماس کا سمبند آسونی سے ہے جو کی سورے کے دو پتر ہے اور دیوتاؤں کے چکسک ہے اس ماں کا ایک نام کوار بھی ہے اس ورس پندرہ ستمبر 2019 اتر بھارت ہندو پنچانگ کے انسار سے آسون ماس کا آرم ہو رہا ہے مہا بھارت انساسن پرو ادھیائے ایک سو چھے کے انسار جو آسون ماس کو ایک سمیں بھوجن کر کے بٹاتا ہے وہ پویتر نانا پرکار کے بہانوں سے سمپن تتھا انیک پتروں سے یکت ہوتا ہے آسون کے مہینے میں یدی اماؤسیہ منگلوار کے دن پڑے تو روک, دھن, ناس تتھا باپپون آچرن کی وردی ہوتی ہے مہا بھارت انساسن پرو کے انسار جو آسون ماس میں بھرامنوں کو گھرٹ دان گھی دان کرتا ہے اس پر دیو وید اسونی کمار پرسن ہو کر اسے روپ پردان کرتے ہیں سیو پران کے انسار آسون میں دان کرنے سے ان تتھا دھن کی وردی ہوتی ہے اگنی پران کے انسار آسون کے مہینے میں گورس, گائے کا گھی دودھ اور دھائی تتھا ان دینے والا سب روکوں سے چھٹکارہ پا جاتا ہے آسون میں نے کہ کشن پکش کی سشٹی کے دن منگلوار روینی نچھتر اور ویتی پاتھ ہو تو وہ انت پن دینے والا کپیلا سشٹی یوگ کہا جاتا ہے اسے یہ یوگ بہت دللہ ہے سیو پران کے انسار ستی نے آسون ماس میں نندہ تیتھیوں میں یعنی کی پرتی بدہ سشٹی اور اکادسی کی تیتھیوں میں بکتی پروک گوڑ بھات اور نمک چڑھا کر بھگوان سیو کا پوجن کیا اور انہیں نمسکار کر کے اسی نیم کے ساتھ اس ماس کو ویتیت کیا آسون کشن پکش کو پتر پکش مہالے کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں پتر رین سے مکت ہونے تتھا پتروں کو ترپ کرنے کے ادیسے سے سراد کیا جاتا ہے تو اسی پرکار اور بھی روچک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک سیئر و سبسکرائب کریں ہمارے چینل میں ویجٹ کرنے کے لیے دھنیواد